مصانے کی کمزوری ہو یا میدے میں جلن ہو تو نہار موں دائی میں اسب گول کا چھلکہ ڈال کر کھا لیا کرو یہ آپ کی تکلیف غیب کر دے گا انجیر کھو جوڑوں کا درد غیب ہو جائے گا روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں ٹنگ جینز کا استعمال نہ کرو چہل قدمی ضرور کیا کرو ادرک والی چہل ضرور پین ایرل کی کمی کھو برانے کے لیے گوبی اور پالک کا استعمال کیا کریں انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے روزوانہ علاچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی کبز بھی دور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے سے توڑ دیتا ہے جانا کچھ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چیرہ جوان دکھائی دیتا ہے ڈائمی کبز والے مریض جب بھی عمروط کو دیکھیں تو دیکھتی چون لیں سب عدویدیات چھوڑ کر صرف عمروط کھانا شروع کر دیں ڈائمی کبز سے نجات مل جائے گی تین چیزیں بائی کبائی کا دشمن بڑھا دیتی ہیں زن، زر، زبان اور زمین عمروط پر تھوڑی سی اجوان نگاہ کر کھاؤ سرگومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایک کہوات ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مزر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے لیمون کے چلکے زائنہ کریں جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں سارے جم ہوئی میل نکل جائے گی شادی کی اون کو جوڑ سے ختم کرنا ہے ترزانہ سو مرتبہ یا لطیف اول آگر ترشیف کے ساتھ پڑے انشاءاللہ پندش ٹوٹ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو اکھڑنے سے منع فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی سیری کرنے کے بعد اگر چند دانیں سبز علاچی کے کھا لیے جائیں تو سارا دن پیاس نہیں لگتی اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویگیشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے سفر کرنے سے دن کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے خواب میں بالوں میں گنگی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے ہاتھوں میں پلاہ آٹھ ندر آئے تو یہ جسم میں ایرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دانٹ ٹیلے ہو گئے ہوں تو دانٹوں پر روزانہ مسوا کیا کریں دانٹ سیدھے ہو جائیں گے سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کر دیتا ہے مالتہ کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے مفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا چھائٹ ڈال کر پینے سے چیہرے کی شدابی تقریبا اسی سال تک برکار رہے گی جان بوز کر چونٹیوں اور زمین پر ڈیگنیا والے جانوان پر پاؤں رکھنے سے بسک تنگ ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف موں کر کے دھوپنے سے رسکی تنگی ہوتی ہے سار کے نیچے آتھ رکھ کر سونے سے ان جلتی آ جاتی ہے سبز رانگوڑ سے دیکھنے سے آپ کی نظر تید ہو جائے گی سفید رنگ کے کپڑے پیاننا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پیاننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے چاکلیٹ کھانے سے رنگ ساولہ ہو جاتا ہے کٹکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے یوپون صحت مند ترین چیز ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے ناکھن پر لیموں کے چلکے رگٹ دو ناکھن مضبوط ہو جائیں گے دن میں پانچ مرتبہ آہستہ اور گیری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے جس گھر میں سام بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی بار بار پر شاپ کی حاجات ہوتی ہے تو ایک چڈانگ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گھڑ کھا جائے دو ہفتے لگتار کرے پر شاپ کا مصلاح حل ہو جائے گا بوڑے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہے کہ وہ مالتے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھا لے تانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی جن لوگوں کو ہمیشہ بھلگم کی شکایت رہتی ہیں وہ بیگن کی سبجی پکا کر کھائیں روزوانہ چار خجونے کھا کر کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اپنا وزن بنانا ہے تو کم مز کم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا کمزور حاصل میں والے افراد کیلہ کھانے سے گریز کریں دوپیر کے وقت ایک گھنٹے کے نین دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے شادی میں کسی بھی رکاوٹ ہو نماز عشاء کے بعد اول و آخر گیارہ بار درودھ شریف اور ایک مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو مقصد پورا ہو جانے تک یہ عمل ضرور کرو قیامت کی چند ہولناک نشانیاں عورت لبات پین کر بھی ننگی نظر آئے گی جناہ آسان ہوگا اور نکاح مجھکل ہو جائے گا بیوی اپنے شور کی نافرمانی کرنے لگ جی عورتیں اپنے بات چھوٹے رکھیں گی لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے مرد حضرات عورتوں والا پیشن اپنائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ پتہ اس وقت پرچان ہوتا ہے جب آپ دس بجے تک سوتے نہیں اور سورج ترو ہونے سے پہلے جاگتے نہیں کچھا لیسن یا کچھا پیاس کانے سے موہ میں آنے لگتی ہے ادرک کا ٹکڑا چبا کر کانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کی کیسر کا خرچہ تیزی سے لائک ہوتا ہے پانی میں ارک غلاب ملا کر چہرہ دولیا کرو بدبو چہرہ ہمیشہ جوان جیسا دکھائی دے گا 80 فیصد دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر نہیں کیا مہدر کو زندگی پر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑھ کھایا کرو جو پھولوں کو زیادہ سنتا ہے اس کے عمر لمبی ہوتی ہے جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کر لیں انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے وہ دینے کت کاؤ بلگم کو ختم کرتا ہے مطلی اور کیا کو رکھتا ہے روزانہ سات دانے کشمس کے رات کو پانی میں بگو دیں اور نہار مو کھا جائیں اوپر سے دوتھ پی جائیں یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہاتھ میں گوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے اور قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے کمر قدا دو